بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ نرندر موڈی کے دل میں عمران خان کے لیے کوئی محبت تھی کیا نرندر موڈی یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کی حکومت چلتی رہے تو آپ اس شخص کو کہیں گے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نرندر موڈی روح زمین پر اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا تو وہ عمران خان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت نے دنیا کے اندر نرندر موڈی آر ایس ایس اور بی جے پی کو جتنا انٹرنیشنل سطح پر گندہ اور زلیل کیا ہے اتنا پوری دنیا کے اندر کسی اور لیڈر نے نہیں کیا پچھلے چار سال کی حکومت کے دوران کشمیر ایشو ہو موڈی کی بی جے پی حکومت ہو یا مسلمانوں کے ساتھ بھارت میں ہونے والا ناروا سلوک ہو ہر موضوع پر عمران خان نے نرندر موڈی کی مخالفت کی اس کی حکومت کی مخالفت کی اور اس پر بات کی لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ عمران خان کی حکومت کے جانے کا سب سے زیادہ اگر کسی شخص کو دکھ ہے تو وہ نرندر موڈی ہے ناظرین اکرام عمران خان کی حکومت کے گرائے جانے پر پوری بھارتی میڈیا پر اور بھارتی عوام نے جشن منایا لیکن نرندر موڈی کیوں سکتے کی حالت میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کے گرائے جانے کے فوراں بعد جو بائیڈن نے راجنات سنگھ وزیر دفاع کو امریکہ میں طلب کیا ہے وہاں امریکہ جا کر انہوں نے ڈیفنس سیکرٹری لائیڈ آسٹن کے ساتھ ملاقات کی ہے جس میں نئی ڈیویلپمنٹس اس وقت سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد ایک ویرچول میٹنگ نرندر موڈی کی جو بائیڈن کے ساتھ ہوئی ہے اگر آپ اس میٹنگ میں نرندر موڈی کی شکل اور چہرے کے تاثرات دیکھیں تو وہ ایک پینک پریشانی اور خوف کی حالت میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا رشیہ اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے دوران ایک خاص پوزیشن لیے ہوئے ہیں لیکن نرندر موڈی یعنی بھارت اور پاکستان اس معاملے میں ایک سائیڈ پہ تھے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے سے متعلق امریکی صدر جو بائیڈن کی ویڈیو لنک کے ذریعے انڈین وزیراعظم نرندر موڈی سے بات چیت ہوئی ہے خبر سائے دارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پیر کو ہونے والی ویرچول ملاقات میں صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روس کی جنگ کے غیر مستحقہ مسرات سے نبٹنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مشاورت جاری رکھیں گے امریکی صدر نے انڈیا کے ساتھ دفاعی شعبے میں شراکتداری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری مشترکہ اقدار اور عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہی دونوں ممالک کے درمیان شراکتداری کی بنیاد ہیں یوکرین جنگ کے معاملے پر انڈیا کی جانب سے غیر جانبدار انہ رویہ اپنانے پر واشنگٹن میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے جبکہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروب نے انڈیا کے اس کردار کو سراہا ہے ورچول ملاقات میں نرندر موڈی نے یوکرین میں صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ کے دوران ایک انڈین طالب علم کی بھی ہلاکت واقع ہوئی ہے نرندر موڈی نے کہا کہ انہوں نے روس اور یوکرین کے صدور سے بات کی ہے اور پر امن رہنے کی اپیل کی ہے یوکرین کے شہر گوچہ میں متعدد افراد کی ہلاکتیں مندر عام پر آنے کے بعد انڈیا نے واقع کی نہ صرف مضمت کی بلکہ غیر جانب دارانہ تحقیقات کروانے کا بھی مطالبہ کیا تھا خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے روس کی ہیومن رائٹس کانسل میں رکنیت منسوخ کرنے کی غرض سے ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں انڈیا شریک نہیں ہوا تھا اجلاس میں 93 ممالک نے رکنیت ختم کرنے کے حق میں اور 24 نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا جبکہ اڈیا سمیت 58 ممالک نے ووٹ سے اجتناب کیا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ نرندر موڈی کے ساتھ ویرچول اجلاس میں جو بائیڈن یوکرین جنگ کے نتائج پر بات کریں گے ناظرین اکرام یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے دوران یہ دوسری یا تیسری دفعہ نرندر موڈی کے ساتھ جو بائیڈن کی ویرچول کال ہے درحقیقت جو بائیڈن نرندر موڈی کو اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ روس کو کنڈیم کریں روس کے ساتھ بھارت کے گہرے تعلقات ہیں آپ کو یاد ہے کہ روس سے اس وقت بھارت جو ہے وہ تیل اور گیس خرید رہا ہے جبکہ حال ہی میں انڈیا نے روس سے فضائی دفاعی نظام بھی خریدا ہے جس کو بنیاد بناتے ہوئے امریکہ انڈیا پر پابندیاں لگانے پر بھی غور کر رہا ہے گزشتہ ماہ انڈیا کی سرکاری کمپنی انڈین آئل کور نے روس سے تیس لاکھ بیرل خام تیل خریدا تھا انڈیا کے علاوہ جرمنی سمیت کئی اتحادی ممارک دباؤ کے باوجود روس سے تیل کی درامت جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام بھارت بنیادی طور پر پاکستان میں امران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک شیلٹر سمجھتا تھا کیونکہ امران خان امریکہ کے روکنے کے باوجود کے روسی صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے کئی معاہدوں پر سائن بھی کیے اس لیے بھارت کے پاس ایک جواز تھا وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ امران خان اگر بھارت کے امریکہ ناظرین اکرام انڈیا پر امریکہ اور یورپی ممالک کے شدید دباؤ کے درمیان روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ روس انڈیا کو تیل اور ہتھیار سمیت وہ تمام چیزیں فروخت کرنے کے لیے تیار ہے جو انڈیا اس سے خریدنا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک پہلے سے ہی ڈالر اور یورو کی وجہ اپنی اپنی قومی کرنسی میں ادائیگی کرتے رہے ہیں اس لیے پابندیوں کے باوجود لیندین میں کسی دکت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے ناظرین اکرام گزشتہ ماہ سرگئی لاروف چین کے دو روزہ دورے کے بعد دلی آئے وہاں ایک پریس نیوز کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انڈیا روس کا ایک قریبی دوست ہے اور انڈیا نے یوکرین کے بارے میں جو غیر جانبدار موقف اختیار کیا ہے روس اس کی تعریف کرتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی دباؤ سے ہمارے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا روس انڈیا کو پیٹرول گیس اور ایس فور ہنڈرڈ میزائلوں کی سپلائی کرے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ روس انڈیا کو ہر وہ چیز سپلائی کرے گا جو وہ خریدنا چاہتا ہے ناظرین اکرام اس ویرچول میٹنگ سے پہلے بھی امریکہ کی قومی سلامتی کے نائب مشیر نے انڈیا کو متنبع کیا تھا کہ وہ روس سے تجارت کرنے سے باز رہے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا روس سے تیل گیس اور وہ تمام اشیار جن پر پابندیاں آئید کی گئی ہیں ان کی درامدارت میں اضافہ کرے جو ممالک روس پر لگائی گئی پابندیوں سے بچ کر روس سے لیندین کی کوشش کریں گے انہیں اس کے مزمرات کا سامنا کرنا ہوگا انہوں نے یہ بات ان خبروں کے بعد کی جن میں کہا جا رہا تھا کہ انڈیا روس سے سستے داموں پر تیل اور گیس خریدنے کا معایدہ کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو بھرم میں نہیں رہنا چاہیے کہ روس اور چین کے تعلقات میں روس کی حیثیت ایک جونئر پارٹنر کی ہوگی چین موجودہ بوران میں روس کے مقابلے میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انڈیا کے لیے یہ نقصان دے ہوگا ناظرین اکرام جہاں عمران خان نے غیر سفارتی زبان پر امریکہ کے خلاف اپنا بیانیاں دیا اور اس کا خمیازہ عمران خان کو بھگتنا پڑا ان کی حکومت اس وقت الٹ چکی ہے بلکل یہی حال اس وقت بھارت میں ہے بھارت میں بھی انڈیا کے سفارتی حلقوں میں شدید رد عمل ہوا ہے اقوام متحدہ میں انڈیا کے سابق سفیر سید اکبر الدین نے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ امریکی مشیر نے جو زبان استعمال کی ہے وہ سفارتی نہیں بلکہ دھمکی کی زبان ہے تو امریکہ اور یورپی اہلکار اپنے غصہ کرنے والے بیانات سے اپنی وہ حدیں پار کر گئے ہیں جو ایک ریڈ لائن ہوا کرتی ہیں تو ناظرین اکرام جو بائیڈن نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اس ویرچول میٹنگ کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے کہ ریڈ لائن کروس نہ کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش کی تو تمہارا حال بھی پاکستان اور سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی